رحم اللہ من قرآ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمت الباقیت علا آدائهم اجمعین من الانا الیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین وَهُوَا أَسْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ سولوان اللہ الرحمن 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 آج کا جزر گزرا ہوا دن مورم الحرام کی پہلی تاریخ تھی ہمارے نئے سال کا آفاظ ذکر حسین سے ہوتا ہے ذکر حسین سے اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ تک بھی ہر سال فکر حسین پہنچائیں اور دوسروں تک بھی فکر حسین پہنچائیں ذکر حسین اس لیے ہے کہ فکر حسین ذہنوں میں جاکتی رہے زندہ رہے اور ذکر و فکر حسین کا خلاصہ یہ ہے کہ ذکر خدا باقی رہے ذکر رسول باقی رہے ذکر دین باقی رہے ذکر آخرت باقی رہے ذکر شرافت باقی رہے ذکر انسانیت باقی رہے ہم جمع ہوتے تھے ایک ساتھ بیٹھ کے کربلا کا پیغام سنتے تھے شہادت حسینی کے مقاسد کو سمجھتے تھے اور کربلا کا پیغام سن کے شہادت حسینی کے مقاسد کو سن کے کربلا نے ہمیں کیا دیا ہے یہ سمجھ کے کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے یہ محسوس کر کے کربلا ہمیں جو سکھاتی ہے وہ سیکھ کے ہم پورے سال اس پر حمل کرتے تھے اس سال بھی جو بدلہ ہے وہ اتنا بدلہ ہے کہ ہم ایک ساتھ ایک فرش پر زمین کے ایک ٹکڑے پر ایک ساتھ نہیں بیٹھ پاتے ایک ساتھ بیٹھ کے نہیں سن پاتے لیکن میں ہم سب کے ذہنوں پر مایوسی سی ہے اور دلوں کو ایک بیچینی ہے دلوں کی بیچینی تو نہیں کم ہوگی جب تک کہ وہ نہ ہو جائے جہوں اب تک کرتے آئے ہیں لیکن میں ذہنوں کی مایوسی کو دور کرنا چاہتا ہوں فرش عذا پر بیٹھ کے مجلس کیوں کرتے تھے الگ الگ نیتیں الگ الگ ادارے ارادے الگ الگ نتائج جو سب اس فرش عذا میں ہیں ہمارے ذہنوں میں ہوتے تھے کوئی آیا سواب ملے گا فرش عذا پر کوئی آیا عجر ملے گا کوئی آیا علم ملے گا کوئی آیا دین ملے گا کوئی آیا محبتیں ملے گی کوئی آیا فرش عذا پر مغفرت ملے گی یہ سب اس فرش عذا کی دین ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے تو اس فرش عذا کی دین نہ ہو لیکن آنے والے کے ارادے الگ الگ ہو سکتے ہیں ہم آتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ نہیں تو کم سے کم ذہنی سکون پانے کے لیے یا اتنی دیر کم سے کم اتنی دیر گناہوں سے بچنے کے لیے کہ فائدے ہیں فرش عذا کے تو اگر ہم فرش عذا اس طرح نہیں بچھا سکے کہ جہاں ہزار دو ہزار پانچ ہزار آدمی بیٹھ جاتے تو کیا ہم محروم ہو گئے کسی چیز سے فرش عذا بچھاتے ہیں تو بی بی آتی ہیں فرش عذا بچھاتے ہیں تو اہل بیت آتے ہیں فرش عذا ذکر حسین ذکر معصومین ہوتا ہے تو ملائکہ آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فرش عذا بچھاتے ہیں تو آتے ہیں لیکن یہ ہماری بولچال کی زبان ہے فرش بچھانے سے نہیں آتے ہیں جب ہم کہیں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں ان کا تو پھر وہ سب آتے ہیں چاہے وہ فرش بچھا ہو چاہے زمین ہو چاہے وہ ہمارے ماں باڑے کی زمین ہو چاہے ہمارے گھر کی زمین ہو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی آج ایک ہی دن گزرا ہے لیکن ذلجہ کے آخری دنوں میں جب چاروں طرف یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم اس طرح ازاداری نہ کر سکیں گے جس طرح کرنا ہے اور ملیسیں روک دی گئیں اجتماع پر پابندی لگا دی گئی اور جن شرائط کے ساتھ اجازت دی جا سکتی تھی ان شرائط کے ساتھ بھی اجازت نہیں دی گئی سوشل دسٹینسنگ اور صحت کے اصولوں کی حفاظت کے ساتھ ملیسیں بھی ہو سکتی تھی نہیں اجازت دی گئی حکومت نے شاید سمجھا کہ ہم کنٹول نہیں کر پائیں گے جو بھی ہوگی آن لائن ملیسیں ہو رہی ہیں مگر میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر خوجہ مسجد میں دو ہزار آدمی آ کے بیٹھ گئے گھروں کو چھوڑ کے آ کے اور ان کے گھر میں مجلس نہیں ہو رہی ہے تو اب شرکت خالی خوجہ مسجد میں ان کی ہے یہیں ملائکہ بھی ہیں یہیں رسول اللہ بھی ہیں یہیں زہرا بھی ہیں یہیں علی بھی ہیں لیکن جب نہ آ سکے اس بڑے فرس پہ اور گھر میں چھوٹی سے مجلس ہو گئی چاہے خطیب ہمارا گھر کا کوئی بیٹا ہے چاہے ٹی وی سے ذکر اہل بیت کوئی عالم کر رہا ہے اور ہم فرس پہ بیٹھ گئے تو اب ہمارے گھر گھر میں سب آ گئے تو اس کی پابندی سے برکتیں رکی نہیں ہیں برکتیں پھیل گئیں ایک سلوات بیجیں ہر مصیبت کے پیچھے دعمتیں چھپی ہیں رحمتیں چھپی ہیں میرے عزیزوں میں ہمیشہ سے یہ بات ہمارے درمیان ایک بحث چلتی رہتی ہے کہ جب امام باڑے میں جب مرکز میں جب سنٹر میں خاص کر کے ان ممالک میں جہاں ہم جا کے بس گئے اور ہماری بہت چھوٹی سی آبادی امریکہ کیناڈا ان جگہوں پر یوکے یورپ افریقہ بعض جگہوں میں ما شاءاللہ بڑی آبادیاں ہو گئی ہیں لیکن ہزاروں میں ہیں شاید لاکھوں میں کہیں نہ ہوں ہو بھی سکتی ہے نہیں کہہ سکتا لیکن وہاں پر سنٹر جب بنتا ہے تو مہمی چلتی ہے کہ سب لوگ سنٹر آئیں پچیس فیملی ہیں اگر گھروں میں مجلسیں ہوں گی تو سنٹر نہیں آئیں گے ضرورت ہے کہ جب سنٹر میں مجلس ہو تو اس وقت گھروں میں مجلس نہ ہو لیکن اس کے بعد سٹرڈے سنڈے کو بہت سے لوگ گھروں میں مجلس کرتے ہیں تو یہ تو ہے کہ جب سنٹر کا وقت ہے مجلس کا تو اس وقت گھر میں مجلس نہیں ہونا چاہیے تاکہ جو اجتماعی مجلس ہے جہاں مجلس بہتر سے بہتر خطیب بہتر سے بہتر مرسیہ خان بہتر سے بہتر عالم کو بلا کے کی جا رہی ہے اس سے جو زیادہ فائدے اٹھائی جا سکتے ہیں وہ گھروں کی مجلسوں میں فائدے نہیں اٹھائی جا سکتے لہذا مرکز میں بھی ہونا ضروری ہے مرکز کے ساتھ گھر میں میں بھی پہلے صرف یہ کہتا تھا مرکز آئیے مرکز آئیے مرکز آئیے لیکن پھر میں ایک چیز محسوس کی جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور جو اس وقت ہمارے ملک میں بھی نافذ ہو گئی میرے عزیزوں مرکز آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کیسرباغ حال میں مجلس ہو رہی ہے اگر خوجہ مسجد مجلس ہو رہی ہے اگر محفیل شاہ خراسان میں مجلس ہو رہی ہے اگر حبیب کالیج میں مجلس ہو رہی ہے تو مجلس کا احتمام کرنے والی کوئی انجمن ہے کوئی ٹرسٹ ہے کوئی جماعت ہے کچھ افراد ہیں یہی مذبان ہے انہی کے ذمہ فرج بچھانا انہی کے ذمہ تبرق انتظام کرنا انہی کے ذمہ بنجاب علم سجانا انہی کے ذمہ ممبر سجانا انہی کے ذمہ ممبر رکھنا انہی کے ذمہ مولانا کی چاہ پلانا انہی کے ذمہ مہمانوں کو تبرق دینا انہی کے ذمہ مشرقہ کی جوتیوں کو ٹھیک کرنا انہی کے ذمہ آنے والوں کی خدمت کرنا پانی پلانا چائے پیلانا تبرک دینا جو بھی کرنا ہے انہی کی ذمہ باقی پورا جو آ رہے ہیں سب وہ کیا ہیں شورکہ ہیں مہمان ہیں تو جب ہم اس شمائی مجلسوں میں جاتے ہیں تو ہم ہو جاتے ہیں مہمان اور تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں میزبان لیکن ہم نے جس دور میں زندگی بسر کی مرکزی مجلسوں کے ساتھ گھروں پر مجلسیں ضرور ہوتی تھی مرکر مرکز سے ٹکرا کے نہیں جب میرے گھر میں مجلس ہوتی ہے تو وہ پورا گھر ہو گیا میزبان اب امی اببہ دونوں لگے ہیں بیٹا یہ دل چلو یہ پنجا یہاں پہ لگاؤ یہ سٹور رکھ کے پانی وہاں رکھو یہ جوتے رکھنے کا ریک یہاں رکھو یہ فرش یہاں بچھاؤ دیکھو مہمان آئے تو سلام کرنا دیکھو مہمان آئے تو احترام سے اس کی جوتیاں رکھنا دیکھو بزرگ آئے تو ان کو آگے بٹھانا کوئی بوڑے ہو تو کوئی کرسی بٹھانا دوڑ کے آؤ دیکھو آئے ان کو پانی دو ان کو چاہے دو تورک کہاں گیا لے کے آؤ اب جو میرے گھر پہ مجلس ہوئی تو میرے گھر کا ہر آدمی بڑے سے چھوٹے تک ہو گیا میزبان تو میں نے جو تہذیب مہمان بن کے سیکھی تھی کہ مہمان ہونے کی تہذیب لگ ہے مانگو نہیں چاہ کے کھاؤ نہیں تمیز سویٹھو سلیفیز بات کرو جب تک مرکز کی مجلس میں جاتا رہا مہمان ہونے کی عداب سیکھے لیکن جو میرے گھر میں فرش عذاب اچھا تو میں نے میزبان ہونے کی عداب بھی سیکھے تو ایک فرش عذاب اگر ایک جگہ نہیں بچھپایا ہے اجتماعی طور پر تو یہ گھر گھر فرش عذاب اچھے ہیں یہاں پورا ماحول مہمان بھی ہو رہا ہے اور میزبان بھی ہو رہا ہے تو برکتیں گھٹی نہیں ہیں انشاءاللہ برکتیں بڑھیں ہیں اس الہی مسلحتوں کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے کبھی کبھی پورے پورے ملک اجڑتے ہیں اور انسان بے چین ہوتا ہے یہ ملک اجڑ گئے یہ جمع ہوئی قوم اجڑ گئی ہمارے خوجہ برادر افریقہ کے مختلف ملکوں میں ہوا اجڑے خالی ہاتھ گئے لیکن آج کے نیردہ سے لے کہ یورپ تک شہروں شہروں حسینیہ مسجدہ حسین حسین یا علی کی آوازیں بتا رہی جب وجڑے تھے تو تم سوچ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے اب بسے ہو تو دیکھو کہ ہم نے کیا کیا تو جہاں دشواریاں آتی ہیں وہاں رحمتوں رحمتیں اس کے پیچھے کتنی چھپی ہوئی ہیں بس ایک اعتماد رکھیں انماع الاسر یسرا انماع الاسر یسرا ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے انشاءاللہ یہ پابندیاں بھی آزائے حسین کو بڑھائیں گی اور اس سے زیادہ آزیادیاں بھی لے کے آئیں گی اور اس سے زیادہ پیغام حسین جو اب تک پھیل آیا ہے ان محدود وسیلوں کے ذریعے اس سے زیادہ سوشل میڈیا سے لے کے ٹی وی کے ذریعے زیادہ پھیلے گا جتنا اب تک نہیں پھیلے گا پھیل سکا تھا انشاءاللہ ایک سروات دے جیے ہم مجلس ہو رہی ہیں اور جدنا سامنے بجمع ہوتا ہے اس سے زیادہ انشاءاللہ اور پھر یہ مجلس اب فرشیادہ یہ مجلس ہو کے ختم ہو جاتی پھر سننے اکسی اللہ رک جاتا ہے لیکن اب یہ مجلس فی الحال تو انشاءاللہ سنی ہی جاتی رہے گی آج لائف سننے والے ہوں گے کر پھر اور سننے والے ہوں گے پر سے اور سننے والے ہوں گے میرے جیسے لوگوں کو لوگ سننے نہ آئیں گے لیکن کسی مجلس کو تو سننے آئیں گے تو مجلسیں تو سنی جاتی رہیں گے انشاءاللہ یہ اشرا جو سالِ قدرستہ یہاں شروع ہوا تھا پچھلے سال چونکہ یہاں پر مردوں کے بیٹنے کی جگہ جتی ہے اس سے زیادہ بڑی جگہیں خواتین کے لیے مہین کر دی گئی تھی کہ ان کی ایک مرکبی مجلس ہی ہو جائے اس کے پیش نظر مجھے یاد ہے میں نے پچھلے سال تربیت میں خواتین کا بڑا حصہ ہے تو میں نے موضوع رکھا تھا سما حسینی سماج کی تشکیل کہ ایک معاشرہ اور سوسائٹی جو ہم حسینی بنانا چاہتے ہیں تو کیسا ہونا چاہیے اس کے خد و خال کیا ہوں اور اس کے بنانے کے راستے کیا اس سال خوجہ مسجد سے جو کیمیزبانی جو مجلس ہے جو دونے آٹھ میں جو شروع ہوتی ہے اس کو آنمان میں نے وہاں کی مسلسل جو موضوعات رکھے تو اس مسجد میں اگر کہ وہاں میں ازمان بدلے تھے پہلے حبیب اسکول کی طرف سے حبیب کالک طرف سے پھر خوجہ مسجد کے ٹرسٹیز حضرات کی طرف سے مجلس ہوئی لیکن وقت بھی بدلہ تھا لیکن میں نے موضوع نہیں بدلہ تھا سامین وحیٹ ہے کربلا کیا چاہتی ہے مسئلہ رکھا حسینی سماج سے مربور گفتگو رکھی اس سال میں نے موضوع رکھا ہے اور نے آٹھ بجے سے جو مجلس ہے کہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے کربلا سے ملے والے پیغاموں میں جو دین کا پیغام ہے ان میں جو اہم ترین اور اس وقت کی ہماری ضرورت ہیں ان کو پیش کیا جائے یہاں دوسرا گویاک طرح سے عنوان ہے لیکن کربلا سے جڑا ہوا ہے اور کربلا سے ہر دینی عنوان جڑا ہوا ہے آپ جس موضوع پر چاہیں اگر دین سے جڑا ہوا موضوع ہے اس پر گفتگو کریں تو موضوع کربلا سے جڑا بھی لے گا آپ قرآن پر گفتگو کریں کربلا میں نوکہ نعضہ پر تلاوہ دکھائی دیں آپ نماز پر گفتگو کریں کربلا میں برستے ہوئے تیروں پر مسلح دکھائی دیں گے آپ عبادت الہی کے عروج پر گفتگو کریں کہ سجدہ بے راج مومن ہے تو کربلا کا اکلوتا سجدہ دکھائی دے گا جہاں سر کٹ جاتا ہے اٹھتا نہیں ہے آپ قربانی کی بات کریں کربلا میں دکھائی دے گی آپ عیسار کی بات کریں کربلا میں دکھائی دے گی آپ توقع علالہ کی بات کریں کربلا میں دکھائی دے گا آپ ایمان کی پوتگی کی بات کریں کربلا میں دکھائی دے گا آپ جوش اور ہوش کی بات کریں تو کربلا سے بہتر نہ جوش والے کہیں دکھائی دیتے ہیں نہ کربلا سے زیادہ ہوشمند لوگ کہیں دکھائی دیتے ہیں اگر آپ اطاعت کی بات کریں تو کربلا میں اطاعت کرنے والوں سے بڑھ کے اطاعت کرنے والے دکھائی دیتے ہیں آپ اخلاق کی بات کریں تو کربلا میں اخلاق کے علا ترین نمونے دکھائی دیتے ہیں آپ عقائد کی بات کریں تو مضبوط ترین عقیدے والے کربلا میں دکھائی دیتے ہیں جن کا عقیدے توہید بھی مضبوط ہے جن کا عقیدے رسالت بھی مضبوط ہے جن کا عقیدے امامت بھی مضبوط ہے جن کا عقیدے عدالتِ الہیہ بھی مضبوط ہے جن کا عقیدے قیامت بھی مضبوط ہے کربلا میں ہم ذرا سے مسئیبت پر بول پڑتے ہیں پتا نہیں کیوں ایک ذرا سے مشکل ہمیں پڑھے ہمارے دماغوں میں آیا تھا پتا نہیں ہمیں کیوں ایک ذرا سے گھر میں آفت آگئی پتہ نہیں ہمیں کیوں کربلا سے زیادہ مسئیبتیں کہیں لیکھنے کو نہیں ملتی جہاں گھر لٹے ہوں جہاں سر کٹے ہوں جہاں لاشے پامال ہوئے ہوں جہاں چادریں چھنی ہوں جہاں کان نوچ لی گئی ہوں بالیاں کان پھڑ گئے ہوں جہاں قیدی بنایا گیا ہو جہاں رسیوں میں جگڑا گیا ہو جہاں بھائی کا سر نوکے نیدہ پہ اور گھوٹ کے پالوں کے سر نوکے نیدہ پہ نیدہ پہ نیدہ پہ نیدہ پہ سامنے پھرائے گئے ہوں اس پھپی اس بہن اس ماں اس مومنہ سے پوچھا جائے زینب تم نے اللہ کا برتاؤ اپنے ساتھ کیسا پایا ہم میں سے کون ایسا جواب دے پائے گا جس کے گھوٹ کے پالے اسی نیدہوں کے سامنے کٹ ڈالے گئے ہوں جس کا بھائیہ جس کے لیے ست قربان کر رہی تھی ڈگاہوں کے سامنے جس کے لاش پامیر پامال کی گئی جو جب کوفے میں نکلتی تھی تو اس طرح حلقے میں لے گے چلتے تھے بھائی کہ صاحب یہ دمیوں کی نگاہ نہ پڑے وہ ننگے سر میدان میں لائے گئی ہو ان حالات میں ابن زیاد جب پوچھتا ہے کہ کیسا پائے اپنے خدا کو تو جواب کیا ملتا ہے جمیل کے علاوہ اچھے سلوک کے علاوہ مَا رَعَيْنَا إِلَّ الْجَمِيلِ ہم نے اپنے مالک کا برتاؤ اپنے ساتھ سوائے اچھے برتاؤ کہ اور کوئی نہیں پایا ہے یہ عقیدہ کربلا میں ملتا ہے یہ ایمان کربلا میں ملتا ہے تو میرے عزیزوں میں کہنا چاہتا ہوں دین کا کوئی موضوع رکھے کربلا کے بغیر وہ موضوع پورا نہ ہو پائے گا کربلا جن مسائل کی طرف ہمیں خصوصیت سے متوجہ کرتی ہے ایک تو میں نے عنوان لکھا ہے کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے کربلا ہمیں پورا دین سکھاتی ہے لیکن دین بہت بڑا نظام ہے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کے سماع کی ضرورتوں کے سہد کربلا سے جو اسباق مل رہے ہیں جلدوں کی جلدیں ہمارے فقہان علماء نے اس پر لکھی ہیں ان میں سے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں کہ جو اس وقت ہماری ضرورت ہیں اور اس کے بعد خاص کر کے اس وقت دشمن سے دین کو بچانے کا نام کربلا ہے دشمن انسانیت سے انسانیت کو بچانے کا نام کربلا ہے اس وقت انسانیت کی دشمنی عروض پہ ہے سادشیں رچی جا رہی ہیں کہ جو آبادی لگتا یہ رب العرباب ہو گئے روزی ان کے ذمہ ہے سادشیں رچی جا رہی ہیں جو اپنے خیال میں دنیا چلا رہے ہیں کہ دنیا کی کل آبادی کا ٹو تھرڈ حصہ مٹا دیا جائے لگتا روزی عام دے رہے ہیں لگتا پرورش آپ فرما رہے ہیں رب تک یہ ہوں آپ زمین سے ہوا رہے ہیں ان کے خیال میں دو تیہائی حصہ بوجھ ہے بوڑھوں کا بیماروں کا کمزوروں کا انہیں وباؤں سے مارنا ہے انہیں جنگوں سے مارنا ہے اور انہیں آپس میں لڑا کے مارنا ہے اور انہیں قہد سے مارنا ہے یہ ساری دانشیں ہیں کربلا ہے آنکھیں کھلی رکھنے کا نام کربلا ہے سازشوں کے پہچاننے کا نام کربلا ہے دشمنی کی چالوں کو دیکھ کے ان کا توڑ اس درہ سے کر دینے کا نام کہ آج نہیں پیامت تک تیری چال ناکام ہو جائے کہ کبھی دین کو مٹا نہ سکے نیازہ دشمن کی سادشوں کو پہچانا جائے اور اچھی طرح سے دیکھا جائے کہ کربلا کا پیغام جو پیغامات ہیں ان میں جو ایک اہم ترین پیغام ہے اس پر گفتگو کی جا سکے دشمن کو پہچان کے اس کی سادشوں سے خود کو بچانا انشاءاللہ اس مجلس میں اس موضوع پر براہ راج گفتگو نہیں کروں گا قنمان میں نے رکھا ہے اسلام دینِ عقید و عمل اسلام دینِ عقید و عمل اور انشاءاللہ دشمنان انسانیت یہ دین کس لیے ہے یہ رحمان کا دین ہے یہ مہربان کا دین ہے یہ ہم سے محبتیں کرنے والے کا بنایا ہوا قانون ہے یہ انصاف والے کا قانون ہے یہ عدالت والے کا قانون ہے یہ جو اب باپ سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے ماں سے زیادہ اس کی رحمت کے سو حصوں میں سے ایک حصے سے اس نے دنیا بنائی ہے اور دنیا میں جو محبتیں پھیلی ہیں وہ بے شمار ہیں دوست کی دوست سے محبت بھائی کی بھائی سے محبت پڑوسی کی پڑوسین سے محبت رشتہ دار کی رشتہ دار سے محبت محبتیں پھیلی ہیں ان بے شو جانوروں کی محبت انسانوں کی محبت پیڑوں سے محبت جانور ہم سے محبت کرتا محبتوں کی بے شمار قسموں میں ایک محبت ہے ماں کی محبت میں نے کبھی اپنے بچپن اور نوجوانی میں خطیب آدم تاوہ سارا سنا اسے دور آ رہا ہوں ایک ہے ماں کی محبت دنیا کتنی پرانی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس میں کتنی محبتیں گزر گئیں کتنی گزریں ہمیں نہیں پتا ان میں سے ماں کتنی گزری ہمیں نہیں پتا ان میں سے ایک ماں کی محبت کی تھا آج تک کوئی نہیں جا سکا ایک ماں کے اندر اولاد کی جتنی محبت ہے اس محبت کو آج تک کوئی ناپ نہیں سکا تو پھر سارے ماں کی محبت پھر سارے رشتوں کی محبت پھر ساری دنیا کی محبت کتنی ہوگی اور یہ اتنی محبت پھیلی ہے وہ ایک خدا کی محبت ہے اور اسے خدا نے ایک رحمت و محبت دنیا میں رکھی ہے ننہ نوے آخرت میں رکھی تو یہ دین رحمت ہے دین محبت ہے دین انسانیت ہے انسانیت کے بچانے والا انسانیت کے نازوں میں رکھ کے پالنے والا انسان کو کمال اور روز تک پہنچانے والا لہذا اس دین کو جو مٹانے اٹھے وہ دشمن انسانیت وہ انسان کا دشمن وہ دین کا دشمن نہیں انسان کا دشمن ہے یہ دین اللہ کا دیا ہوا ہمارے لئے وہ نظام ہے جس پر چل کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں میں نے جو آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُتْعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَتْتَقْحِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ سورہ نور کی آیات کے سلسلے سے تین آیتیں ہیں جو میرے پیشنات ہے اس میں سے میں نے یہ بامن نمبر کی آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے آیت نمبر ایک کامن بامن اور چون میری گفتگو کا محور رہیں گی میں نے روزانہ آپ کی خدمت ان آیات کو پیش کر کے ان آیات کے اندر چھپے ہوئے پیغامات کو اور کربلا سے ان کے راب دیتے کو اور کربلا کا پیغام جو قرآن کا پیغام ہے وہ پیش کرنے کوشش کروں گا میری گفتگو کا اصل محور ہے کربلا کے ذریعے جو ہمیں دین ملا ہے وہ دین کیا ہے اسلام دینِ عقید و عمل دین کا ہے اسلام اور اس دین کا سب سے بنیادی حصہ ہے عقیدہ اور اس کے بعد دوسرا حصہ ہے عمل اور عقید و عمل سے جو انسانی وجود میں تبدیلیاں آتی ہیں وہ بن جاتی ہیں اخلاق یہ محور ہے اللہ نے جو نظام ہمارے حفاظت کے لئے لیا ہے یہی نظام ہے اس میں دشمن جو انسانیت کا دشمن ہے وہ دو کام کر رہا ہے شروع سے کرتا آیا ہے پہلے دن سے کرتا آیا ہے وہ کام یہ ہے کہ سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ خدا تک نہ پہنچنے پہنچ اللہ کے وجود ہی تک نہ پہنچنے پائیں جو کوئی ہمارا خالق ہے کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے کوئی ہمارا بنانے والا اس تک نہ پہنچا جائے یہ کوشش ہمیشہ سے رہی اور ہمیشہوں لوگ بنتے رہے کہ جو جنہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں میں آس خالی پھر ہی چھوٹی سے گناہ دینا چاہتا ہوں کہ جو نظام عقیدہ و عمل ہے دین کا اس میں ہمارا دسمن ہمارے پیچھے قرآن کا پڑا ہوا ہے یہی عقیدہ اور یہی عمل ہماری نجات کا ذریعہ ہے اللہ نے وہ عقیدے ہم کو دیا ہے جو اس کو اپنا کہ ہم صحیح فیصلے کریں گے صحیح راہ عمل پر چلیں گے اور صحیح اخلاق پر اپنائیں گے جب ہم عقیدہ آخرت اپنائیں گے تب ہی ہم دوسرے کے کام آئیں گے تب ہی ہم کچل کے اپنا پیٹ کاٹ کے کسی کو پہنچائیں گے تب ہی ہم غریب کی مدد کریں گے تب ہی ہم مزلوم کی مدد کریں گے تب ہی ہم جاڑوں میں سوتے سے اٹھ کے نماز مڑھیں گے جب عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا تب ہی ہم زکاة دیں گے جب عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا تو عقیدہ کمزور ہوگا تو آدمی اخلاق تک بھی نہیں آئے گا کیوں بھی لا وجہ پڑوسی کا خیال لگے گا مجھے اس سے کچھ نہیں ملنا تو مرتا ہے بھوکے مرنے دو میں کیوں کھلانے جاؤں اس کو یہ کب کرے گے جب پیچھے کوئی سپورٹ ہو جیسے یہ کاغذ کا نوٹ ہمارے ہاتھ میں ہے جس کا جی چاہے شاب دے کوئی ویلو ہے اس کی کا کوئی ویلو نہیں ہے ہم نے کہا کیوں کاغذ کا تو وہ بھی شاب رہے ہیں کہ نہیں جو گورنر شاب رہا ہے وہ اس کے پیچھے سونا رکھے تو جیسے نوٹ بغیر پیچھے کے سپورٹ کے بیکار ہے ویسے ہی جب تک آخرت کی ایمان کی اللہ کی جزا کی اللہ کی رحمت کی سپورٹ نہ ہو ہم کیوں اپنا وقت لگائیں گے ہم کیوں اپنا پیسہ کسی کو دیں گے ہم کیوں کسی بیمار کی خدمت میں اپنی جان خطرے میں ڈالیں گے جب تک کہ امید نہ ہو کس پیچھے رحمت خدا کی سپورٹ ہے جزا کی سپورٹ ہے آخرت کی سپورٹ ہے تو یہ دین پورا کا پورا نظام انسانیت جو کامیابی انشاءاللہ آگے تشریح آئے گی یہ دین ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے اس کی پابندی جو میں نے سورہ نور کی آیت آت پڑی ہے اس میں اللہ حکم دیتا جو اللہ کی بات کو مانے گا اور اللہ کے رسول کی بات کو مانے گا اور اس کے بعد اور کیا کرے گا صرف اطاعت پروردگار نہیں کرے گا ابھی میں لفظ گاڑا بولوں مجھ آیت میں ہے اس کے اندر اللہ خشیت اللہ بھی پایا جائے گا خشیت اللہ بھی پایا جائے گا وعیدہ تقہے اور اللہ کا تقوی بھی پایا جائے گا دلس پکڑ لیں دو تین دن دورہ ہوگا ہمارے پڑوس میں جو ملک ہیں وہاں تو علماء نے عادی بنا دیا ہے کہ ایسے الفاظ کو مومنین فوراں کیس کر لیتے ہیں لیکن ہم لوگ آپ کے سامنے سہل زبان بول کے آپ کو قاہل بنائے ہوئے ہیں تقوی اور خشیت اللہ دونوں کا ترجمہ اردو میں ہے اللہ کا ڈر اور مجھے یاد ہے میں نے خوجہ مسجد میں قرآن کریم میں یہ بات عرص کی تھی کہ اردو بہت اچھی زبان ہے اکیلی زبان اردو ہے جو مذہب کی اولاد ہیں صرف اردو اکیلی زبان ہے جو مذہب کی اولاد ہیں اردو کا وجود ہوا تو پہلی کتاب لکھی گئی کربل کتا تو جس زبان کی پہلی کتاب کربل کتا ہو وہ کربلہ سے کتنی جوڑی ہوگی فارسی سے عربی سے نکل نکل کے بنی اور ترکی سے اور مقامی ہندوستانی زبانوں سے ہمارے ہندوستانی زبانوں کے ورس آئے اردو میں اور حرف آئے لنکس کے لئے جو یوز ہوتے ہیں is اور جوج جیسے there اس طرح کے نام زالت عربی فارسی سے آئے مل کے بنی ہر کنچر کو لیا ہر کنچر سے اچھی چیزوں کو اٹھایا ایک زبان ہے جو ہر جس کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت بہت ہے جس کی خوبی یہ ہے کہ اگر اپنی زبان میں وہ لفظ کو نہیں بدل پاتی تو اسی زبان کے لفظ کو اپنا بنا لیتی اسی لئے پھیلتی جاتی ہے لیکن کتنی وسید مذہب کی اولاد میں نے جو کہا مذہبی لوگوں سے نکل کے آئی زبان پھر بھی اردو میں بھی صلاحیت نہیں ہے کہ عربی کو پوری طرح منتقل کر سکے پوری دنیا میں جو زبان سب سے زیادہ بات کو کہنے اور پھیلانے کی ایکسپلین کرنے کی صلاحیت رکھتی وہ عربی اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید فارسی سے کم طاقت اردو میں نہیں ہے فارسی اسلام سے پہلے سے ہے لہذا وہ اسلام سے پہلے والی جھلکیاں بھی اس میں ہیں اسلام کے بعد تو اس میں فارسی میں دین کی زبان بن گئی مگر اردو کا وجودیہ بھی بہت پرانا نہیں چند سو سال قرآنہ ہے اسلام اور تشیعہ کے آنے کے بعد وجود میں آئی ہے تو اردو بہترین زبان ہے دین کو سمجھانے کی دین کو سمجھنے کی مگر اردو بھی چھوٹی ہو جاتی ہے عربی کے سامنے قرآن مجید میں بہت سے ایسا الفاظ ہیں جن کا ہم مجبور ہو کے ایک ہی لذب میں ترجمہ کرتے ہیں ڈر خوف کا ترجمہ ڈر تقوی کا ترجمہ ڈر خشیہ کا ترجمہ ڈر رہبہ کا ترجمہ ڈر اور نجانے کی تیل فاظی اس طرح قرآن میں سب میں فرق ہے یہاں دو باتیں اللہ نے کہا تشریعہ پیش کرنے کا وقت نہیں ہے میں آیات کی تشریعہ بھی کروں گا اور اس کے پیغمات کو بھی اور عقید و عمل دین ہے عقید و عمل کا نام اسلام ہے اور اسی لئے دشمن اس کے پیچھے پڑھائے گزاتے ہیں مجھے آپ کی خدمت میں کرنا ہے یعنی اصل اسلام کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں جو دشمن کی کوششیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے نئی نسل کو شدت سے اس چیز کی ضرورت ہے اصل کو نہ پہچان کے بھی ہمیں بگاڑا جا رہا ہے اور اس وقت جو ہمارے اندر مختلف انحرام پیدا ہو رہے ہیں عقائد کی دنیا میں توحید کے ایسی باتیں جو توحید سے ٹکرا رہی ہیں ایسی سوچ جو عدالت الہیہ سے ٹکرا رہی ہیں ایسی سوچ جو عقیدہ آخرت کے تحصدہ اصولوں کو توڑ رہی ہیں عقیدہ آخرت میں جزا اور سزا دونوں ہیں اگر ہم میں کوئی یہ تکل لے کہ سزا تو ہی نہیں ہمارے لئے تو انکار آخرت کر رہا ہے عقیدہ آخرت میں گنہگار اور سوابکار کے درمیان فر رکھا گیا ہے اگر سب کو ایک سب میں ڈال لیا جائے تو یہ عقیدہ آخرت کی شہید چناک نہیں ہے عقیدہ دین میں توحید کی منزلیں ہیں اللہ کی وحدانیت کی منزلیں ہیں کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کے لئے مخصوص ہیں اس کی خلاقیت اس کی رضاقیت اس کی ربوبیت شرق کے مختلف مرحلے ہیں شرق وجود کے اندر شرق اس کے عامال میں شریک قرار دینا کسی کو شرق اس کی عبادتوں میں شریک قرار دینا کسی کو ساری طرح کے خلل ہمارے اندر دشمن بری طرح پیدا کر رہا ہے تو ہمارے لئے لازم ہے کہ کربلا جو دین بچانے کے لئے اکتھی تھی بزرگوں سے سنتے آتے ہیں آپ کے سامنے دہراتے رہتے ہیں کربلا نے کیا کام کیا بس آخری حصہ وقت تک مور آئے میرے عزیزوں کربلا نے کلمہ بچایا کلمہ کیا ہے کلمہ دین کی جڑھا ہے لا الہ الا اللہ سے دین شروع ہوتا ہے سارا دین یہی ہے اللہ ہے اور ایک ہے جب یہ مانے گا تو آگے بڑھے گا توہید رسالت تک لائے گی رسالت امامت تک لائے گی رسالت قیامت تک لائے گی رسالت پورے دین تک لائے گی مگر توہید کے بغیر رسالت نہیں آئے گی رسالت کے بغیر امامت نہیں آئے گی عدالت کے بغیر ان میں سے کچھ نہیں آئے گا رحمت کے بغیر ان میں سے کچھ نہیں آئے گا تو یہ سب جالنا اور پہچاننا ضروری ہے جو ہمارے درمیان سے ہماری کوتائیوں سے جوان کے سامنے سیدھے سیدھے باتیں نہیں بیان ہوئی ہیں میرے عزیزوں ربالہ نے جو کارنامے انجام دیا وہ کوئی ایک لجمہ کہا جاتا دین کو بچایا دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے دو حصے لا الہ پہلے انکار کوئی نہیں لا الہ الہ کا لفظ عربی ہے عربی اس کی جڑھ ہے اس کی جڑھ یہ ہے کہ وہ وجود جس کو دیکھ کے آدمی اس کی عظمت کی وجہ سے ایسا وحشت دہشت زدہ اور عقل مبھوط ہو جائے کہ کچھ نہ کر سکے سوائے اس کے تعدیم میں جھو جائے الہ یعنی معبود الہ یعنی اللہ تو لا الہ کوئی الہ نہیں ہے اب اس الہ کے اندر رب خالق رازق سب کچھ چھپا ہوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی خدا نہیں کوئی اللہ نہیں الہ اگر کوئی الہ ہے اگر کوئی معبود ہے اگر کوئی پروردگار ہے تو بس وہ ہے اللہ تو کلمہ بنا ہے دو چیزوں سے پہلے کیا ہے نہیں ہے نہیں کوئی نہیں پھر کیا ہے اللہ ہے تو کلمہ بنا ہے دو چیزوں سے ایک ہے نہیں اور ایک ہے ہاں کوئی الہ نہیں اللہ ہے میں بار بار دور رہا رہا ہوں کلمہ بنا ہے ایک نہیں سے اور ایک ہاں سے ہے ہاں ہے الہ نہیں ہے کوئی اللہ ہے کلمہ بنا ہے ایک ہاں سے اور ایک نہیں سے بچپن سے آپ ملی سے سنتے ہیں اب آپ کا امتحان ہے کلمہ بنا ہے ایک ہاں سے ایک نہیں سے اور ایک ہاں سے کلمہ بچا ہے ایک ہاں سے اور ایک نہیں سے چند سکنڈ رکھوں گا میں آپ سب غور کر لیں یہ دو چار آدمی سامنے بیٹھے ہیں جو سنتے رہیں گے کلمہ کائے سے بنا نہیں اور ہاں کلمہ بچا کہے سے ہاں سے اور نہیں سے ہاں کونسی تھی دین کے آغاز میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان والوں میں جب دین پہنچایا کھل کے تبلیغ کے پہلا مرحلہ چالیس بنی عبد المطلب جمع کیے تو ان کے درمیان کہا میں تمہارے درمیان خیر لے کے آیا ہوں جس سے اچھی چیز آج تک کوئی اپنوں کے درمیان لائے ہی نہیں کیا لایا ہوں بھی نہیں بتایا اس سے پہلے میری مدد کون کرے گا چوروں طرف سنناٹا پوری تاریخ آپ کے سامنے یاد آگئی تھے دلشیلہ کون اٹھا علی میری مدد کون کرے گا میں کروں گا میں کروں گا تو علی کہہ رہے تھے ہاں کے نہیں ہاں میں مدد کروں گا تو ایک تھی علی کی ہاں جس نے دین کو بچایا اور اس کے بعد سن ایک سنت ہجری میں یزید سن ساٹھ ہجری کے آخری حصے میں یزید کہہ رہا تھے میری بیعت کرو سب بیعت کر رہے تھے یہ بھی وہ بھی وہ بھی ان کے بیٹے بھی ان کے بیٹے بھی یہ صاحبی بھی وہ بڑے بھی علی کے بیٹے نے کہا نہیں تو کلمہ بنا ہے ایک نہیں سے اور ایک ہاں سے اور کلمہ بچا ہے ایک ہاں سے اور ایک نہیں سے ذل اشیرہ میں علی کی ہاں تھی اور کربلا میں حسین کی نہیں تھی ان کی ہاں ان کی نہیں ہم سے آپ سے کیا کہہ رہی ذل اشیرہ کی ہاں علی کی طرف سے تھی اس ہاں کو رسول لے کے آئے اور غدیر کے میدان میں سب سے ہاں کہہ لوا دی جس کا میں مولا اس کے علی مولا اب تم سب کہو ہاں علی مولا تو غدیر میں سب سے ہاں کہہ لوا لی علی کی ہاں غدیر کے عروض تک پہنچی اور وہیں سے دین مٹانے والے کھڑے ہو گئے اب جو دین مٹانے والے کھڑے ہوئے تو یدید تک آتے آتے دین فنا ہونے والا تھا مطالبہ بیعت پہ فرزند علی نے کہہ دیا نہیں ہاں بھی ہے نہیں بھی ہے یہ دونوں ہم سے آپ سے کہہ رہے ہیں تم علوی ہو تم مولائی ہو تم حسینی ہو تو تمہاری زندگی میں ہمیشہ ہاں بھی رہنا چاہیے نہیں بھی رہنا چاہیے نو اور یس دونوں نو کہہ کے لیے نہیں شرک کے لیے نہیں کفر کے لیے نہیں نفاق کے لیے نہیں ظلم کے لیے نہیں اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں جھوٹ کے لیے نہیں ریمت کے لیے نہیں غصب کے لیے نہیں ستب کے لیے ہاں توحید کے لیے ہاں رسالت کے لیے ہاں ولایت کے لیے ہاں قرآن کے لیے ہاں دین کے لیے ہاں دین کے پیغام کے لیے ہاں نماز کے لیے ہاں سجدے کے لیے ہاں صداقت کے لیے ہاں عمالت کے لیے یہی پیغام ہے اور یہی عقیدہ و عمل کا دین ہے ایک سلوار بھی دے رہو اللہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کی خدمت میں انہی پیغامات کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی دشمن انسانیت کا ہے جو دین مٹانے پہ لگا ہے دین کے مظاہروں کو یہ بار بار جو اللہ نے یاد دلانے اور یاد کرنے کا نظام بنایا ہے یہ خود لوگوں تک دین پہنچاتا ہے اب وہ سادشیں رچی گئی سنیوں سے اور جب چوتر فا آواز اٹھنے لگی کہ مہدی کا ظہور نزدیک ہے تو دشمن لرزہ اور صاف صاف بنی یہود جو ہیں جو سعودی پہ حکومت کیے ہوئے ہیں یہ صاف بنی یہود ہیں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم مہدی کے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں واضح ہو گیا کہ جن دجالوں اور فرزند رسول کی مقابلے میں آنے والوں کی فہرس روایات کے بیچ میں چھپی چھپی سی ہے وہ نسلیں کہاں کہاں سے نکلنے والی خود بتا دیا ہم کون ہیں میں اکثر حیرت زدہ ہوتا تھا کہ حضرتِ ولی آسر جلاللہ تعالیٰ فرقہ السریف کہ ظہور کے بعد کی تاریخ پڑھنے کو ملتی ہے کہ جو ہونے والا ہے اس میں جنگیں اور جو کچھ بھی ہونا ہے وہ نہ کہیں یورپ کی زمین میں مجھے دیکھنے کے مرتی تھی نہ امریکہ پہ نہ کہیں سوچتا تھا کہ سب یہی تو مخالفت میں لگے ہیں وہ وہاں کچھ نہیں سب یہی عرب کی زمین یمن اور شام اور یہی سب لیکن وہ اندادہ ہو گیا کہ سارے غلام اور سارے کرندے یہاں لگائے گئے ہیں اور انہیں پورے دیل کو مٹانا ہے جیسے یزید کی پوری دشمنی تھے پچھلے سال میں نے بات کہی تھی میں یاد دلا رہا ہوں خالی اور بات قطیب آدم طواسرہ کی ہے اپنے لفظوں میں ارس کرتا ہوں کہ یزید جو دشمن بن کے اٹھاتا ہے حسین کا اس میں اس کو حسین سے دشمنی نہیں تھی یزید کی زندگی کارنا میں دیکھیں نہیں کہ باپ سے بھی دشمنی اصلی نہیں تھی اصلی دشمنی کہاں ہے وہ دیکھیں اصلی دشمنی نہ حسین سے نہ علی سے کہاں سے ہے یزیدی حکومت کے تین سال ہے ناویہ کے مرنے کے بعد حاکم ہو گیا سن ساٹھ ہجری میں اور تین سال کے اندر تین سال کچھ مہینے واصل جہنم ہوا آج تک سرار ڈھونڈا جا رہا ہے کہ راستہ کون سا جس سے جہنم گیا مگر لگتا سیدھے پہنچا دیا گیا تھا کہیں پتہ ہی نہیں کہاں ہے خیر تو تین سال ہے پہلا سال سن ساٹھ ہجری آیا تو امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے شادت حزین کے بعد دوسرے سال اس نے مدینے پر حملہ کروایا مدینے کی تاراج ہونے کی داستان اور مجد النبی کو استبل بنانے کی داستان اور تین دن یا سات دن روایات کے مطابق حاکم وق صاحب جو اللہ سے بھی آگئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مدینے والوں کے مال اور آبرو دونوں کو اپنے لشکر پہ حلال کر دیا مطلب سمجھیں یعنی اب کسی مسلمہ کی عزت باقی نہیں نہیں نہ اس کے مال کی نہ کسی مسلمان خاتون کی عزت آبرو کی اور اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ میں سبت ہے سب مسلمانوں نے کیا آج دائش بھی یہی کر رہی تھی دائش یہی کر رہی تھی اور جس جس نے پوری دنیا کو اس وحشت زدہ دہشت گردوں کی آفر سے بچایا اسی شہید کے پیچھے دنیا پڑ گئی اور اسی کو دہشت گردی کا نام دے دیں لگے اور جو پوری دنیا میں اس وحشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں اسی سید کو دہشت گردی کا تبقہ دیا جارہا دنیا دہشت گردوں کی دبان بول رہی خیر تو پہلا سال تھا شاہدت حسینی کا دوسرا سال تھا مدینہ منورہ کی تاریخی کا اور تیسے سال میں عزیلی حکومت نے کیا 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 مکہ پہملا کھانے کعبہ کو جلایا گیا پردہ جلا کھانے کعبہ مندی ہوا اس وقت کی جو توپ ہوتی تھی منجنیب اس سے آگ کے گولے پھیکے گئے سب کچھ ہوا آپ کی تاریخ علم ہے اس میں قابل غور بات کیا لگتا ہے کہ جنگ ہے یہاں ہوئی وہاں ہوئی وہاں ہوئی لیکن یہ صرف جنگ نہیں دیکھیں اسلام کے دو ابھی کلمہ میں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ اقرار توحین ہے اور اقرار توحین فوراً بعد اقرار رسالت آتا ہے اقرار رسالت کے آتے ہی ولایت کے اقرار آجاتا ہے اور یہاں تینوں جیسے ہی آتے ہیں وہاں دعوت عمل شروع ہو جاتی پوری اعظام و اقامت پہ اب نظام اسلام پورا اسے ہی پھیلا ہوا ہے توحین کے اقرار کرو رسالت کے اقرار آجاتا ہے اقرار رسالت پہ پہنچتے ہی دعوت دین شروع ہو جائے گی نماز پہ آؤ فلاہ پہ آؤ کامیابی پہ آؤ نجات پہ آؤ تو عقیدہ و عمل تو ہی یہ دین اعظام میں بھی آدھا حصہ عقیدہ ہے آدھا حصہ عمل ہے انشاءاللہ تفصیل پیش کروں گا دین ہے عقیدہ و عمل ہے اسلام یعظیر نے تین سال میں تین بدترین کام انجام دیئے شہادت حسین ایک و دینے کی تراجی دو مکہ کی تراجی تین کلمہ توحید اور رسالت کی بنیاد پہ قائم ہے دین اسی سباقی چیزیں نہیں کرو دین مکہ سے حسین رسول اللہ نے جو پیغام دیا وہ کہا ہے کہا تھا توحید کا شرک کے خلاف توحید کی آواز تھی مکہ میں خانہ کعبہ آئے علامت توحید ہے خانہ خدا کہلاتا ہے توحید کی آواز اٹھتی وہاں ساتھ بھی اٹھتی تل توحید کی صحیح آواز اٹھتی تھی آج توحید کے نام پر اللہ کے جو پہنچانے والے وسیلے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے اور دنیا کے ظالم اور جابروں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے وہیں سے توحید کی آواز مکہ علامت مکہ بن گیا مکہ توحید کی پہچان بن گئی جیسے آپ توحید کی بات کریں مکہ کی طرف دماغ جائے گا لیکن رسالت کی بات کریں گے تو مدینہ کی طرف خیال جاتا ہے پھر مکہ کی طرف نہیں جاتا ہے مدینہ رسول روز رسول سرز قبا فوراں دماغ گدر جاتا ہے تو توحید کی علامت ہے مکہ اور نبوت کی پہچان ہے مدینہ اب جو میں جملہ کہہ رہا تھا اس کے وضاحت کا وقت آ گیا کہ حسین کو جو مارا تو یزید کی دشمنی اصل میں حسین سے نہیں ہے یزید کی دشمنی اصل میں علی سے بھی نہیں ہے یزید کی اصلی دشمنی ہے اللہ سے رسول سے جو اس نے ظاہر بھی کیا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ کوئی فرشتہ آیا سب ڈھونگ ہے اس نے یہی کہا ہے یعنی وہ اللہ کے وجود کا پائل بھی اس کی اصل دشمنی توحید و رسالت سے ہے مرکز توحید مکہ مرکز رسالت منینہ دشمن وہاں کا ہے مگر پہلا حملہ اس نے حسین پہ کیا اس لیے کہ اسی پتا ہے کہ جب تک حسین ہے نہ رسالت کا کچھ بگاڑا جا سکتا ہے نہ توحید کو کوئی مقصان پہنچایا جا سکتا ہے اس نے ادھر حملہ کیا حسین کی شہادت کے بعد عزائے حسین نے جگہ لے لی کربلا کی آج عزاداری کی مخالفت کے پیچھے بھی یہی بات ہے انہیں عزاداری سے اختلاف نہیں ہے انہیں مجلس سے اختلاف نہیں ہے انہیں ماتب سے اختلاف نہیں ہے انہیں اصل اختلاف سجدوں سے ہے انہیں اصل اختلاف کامے سے ہے انہیں اصل اختلاف مدینے سے ہے مگر سجدے نہیں مٹا جا سکتے حج نہیں مٹا جا سکتا بدینے کی رسالت کی آوادیں نہیں مٹا جا سکتی جب تک کہ عزاداری کا فانوس موجود ہیں لہذا عزاداری کو مٹانے کی ساری طاقت لگی ہے تاکہ عزاداری مٹے تو دین مٹے عزاداری مٹے تو سجدہ مٹے عزاداری مٹے تو حج مٹے عزاداری مٹے تو قربانیوں کا جذبہ مٹے اور اگر عزاداری کو نہیں مٹا پاتے تو عزاداری کو بگارت وہ جذبہ اسے چھین لینے کوشش کرتے ہیں نظریات آ جاتے ترہ ترہ کے جو توہید کے خلاف جو رسالت اور نبوت کی پہچان کے بغیر امامت کی پہچان کے بغیر لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ کربلا نے جہاں دشمن کو پہچان نہ سکھایا تھا دوست دشمن دونوں کی پہچان سکھائی تھی ویسے ہم اپنے دین کے دوست کو بھی پہچانے اور دشمن کو بھی پہچانے کربلا کا میدان بصیرت کی جگہ ہے کربلا کا میدان شعور کی جگہ ہے کربلا کا میدان معرفت کی جگہ ہے کربلا کا میدان اللہ پر صحیح ایمان کی جگہ ہے اور یہاں ایمان اپنی ان مضبوطیوں پہ ہے کہ واقعا ایسے نمونے کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتے ابھی میں نے تھوڑے در پہلے جو مللس پڑھی تھی اس میں حسین کے قافلے کو جو کربلا میں ورود ہے اس وقت کی کیفیت زبان پہ آئی تھی میں اس وقت مللس پڑھ رہا تھا تب ہی مجھے ایک خیال آیا تھا کہ اس قافلے میں مدینے سے جتنے نکلے تھے وہ سب نہیں پہنچے ہیں مدینے سے جتنے نکلے تھے سب نہیں پہنچے ہیں اس قافلے سے چھوٹا سا قافلہ اور الگ ہو کے کربلا نہیں آیا تھا کوفے گیا تھا مسلم ابن عقیل حسین کے صفیر انہیں کربلا حسین لے کے نہیں آئے تھے جب مسلسل کوفے والوں نے بہت تباہ اور علا کہ ہماری ہدایت کے لئے آئیے 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 کسی کو بھیجئے اگر ہماری ہدایت نہیں کرے گیا تو ہم نانا سے آپ کی شکایت کریں گے تو حسین نے اپنے بھائی مسلم سے کہا تھا جاؤ حالات کو دیکھو صورت کے حال کو دیکھو اگر حالات ہیں تو ہمیں بتاؤ تو پھر ہم ان کی ہدایت کے لئے آئیں جنابی مسلم لڑنے نہیں گئے تھے جب لڑنے نہیں گئے تھے تو پھر لڑنے کی تیاری بھی نہیں کی تھی انہوں نے وہ ہدایت کا سامان لے کے گئے تھے وہ پیغام خدا پہنچانے گئے تھے لہذا مسلم جب نکلے حسین کے ضرورت تھی کس وقت کہاں جنگ ہو جائے لہذا جو مجاہد ہو جو لڑ سکتا ہو وہ حسین کے ساتھ رہے لہذا مسلم کو جب حسین نے کوفے بھید دیا تو مسلم اپنے دو جوان بیٹے ساتھ لکی گئے اس لئے مسلم کو پتا ہے کہ مجھے لڑنا نہیں ہے مسلم تو حیداد دینے کے لئے جا رہا ہے مسلم کوفے پہنچے کوفے میں مسلم کے پہنچنے کے بعد جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور شاید میں کل ان کا تذکرہ کروں لیکن اب اس وقت میرا دل نجانے کو جب مجھے خیال آتا ہے کہ کربلا اس نے ان کے قافلہ پہنچا تو مجھے انہی خیموں میں ایک ماں لکھائی دیتی ہے اس کے دو گود کے پالے اس سے چھوٹے چلے گئے چھوٹے ماما کے ساتھ اور ہمارے کو پتا نہیں میرے بچے مسلم کی زوجہ رو پیا ابباس کی بہر رو پیا مسلم کوفے پہنچے جنگ شروع ہوئی مسلم جب نکلے آخری لڑائی کے لئے تو جس پر تھوڑا اعتماد تھا اس کے حوالے کر دیئے بچوں کو جس کے حوالے کیے وہ ڈرہ کہی بچے پکڑ نہ لیا جائے اپنے خیال میں رات کی تاریکی میں روانہ کر دیا بچے کھوئے بچے گرفتار ہوئے بچے پہتخانے میں ڈال دیئے گئے اس کے ماں شہید ہو گئے پوری دستان نلگ ہے اسے اب نہیں پھروں گا میرا جل بس ایک جبان سے بے چین ہو رہا ہے نو زلجہ کو مسلم شہید ہوئے دو گورم کو اس راستے میں زلجہ کے آخری تاریخوں میں حسین تک خبر پہنچی شہادت مسلم کی اب جو شہادت مسلم کی خبر پہنچی ہے بیٹی کے مسلم کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پہ رہا ہے تو روک اس نے یہی جو کہا مدہ ہوا کیا ایسے ہاتھ سر پہ رکھیں جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں حسین نے شہادت کی خبر لے دی تم سب پتہ ہے مسلم تو شہید ہوئے اگر دو ننے کیا ہوئے وہ دو ننے کیا ہوئے کسی کو پتہ نہیں ماں صبر کا پتھر دل پہ رکھے میں ٹھئی ہے ایک اوف نکی کہ مسلم تو مار دیا گئے اس سبر کا پتھر لے گئے کب سے چلیں دو مہرب کو کرولا سبر کا پتھر آشور کو کرولا سبر کا پتھر لاشے اٹھائی جنازے دیکھے بھئیا شہید ہو گئے عباس شہید ہو گئے برزر کے خانداد بھائی حسین شہید ہو گئے عباس کی بہن رکیہ ہیں آنی علی بن تاجب کی بیٹی ہے حسین کی بہن پدری بہن سب گزرتا رہا سبر کا پتھر کمی کہی تذکرہ نہیں کہ میرے دونوں بچے کہاں کوئی خبر لے گیا یہاں تک کافلہ پہنچا کہاں پہنچا کوفے پہنچا کوفے میں کیا ہوا ہے کوفے میں نہ پھلے جانا پانی نہیں ملا ملا مگا پینے سکے خور ملے مکمل ہوئی سر پہ تلوار چلی دھوراہٹ میں ایک وارد سے سر نہ کٹا کامار بھرپور ہاتھ مار سر کٹا دھارولہ مارا کی اچھا سے میسر کی جنادے کو زبین پہ پھیچا گیا اور پہنچ میں رسی باگ کے مسئلے کو گلیوں پہ کھے جائے اور پھر میسر کی لاش کو کیسے رسیوں میں مند کے دھارولہ مارا کے دروازے پہ لٹکا دیا گیاناو دلیس سے لاش لٹکی ہے دھوپ ہے شبنم ہے ہوا ہے گرد ہے خاک ہے لٹکی ہوئی لاش ہے مند گذرتا گیا گیارہ بہرم کو حسیند قافلہ چلا بارہ کو دھارولہ مارا کے دروازے پہنچا اسیر قیدی سب سے آگے سیدہ سنجان وقت کا امام مسلم کا بدی جا حسیند کی جنادے کو دیکھا پیچھے پیچھے بیویوں قافلہ سب کی نگاہ پڑی نگاہیں چکائی رکیانے نیکھا رک گئی زینب بڑی بہن بڑ آگے ورنہ ابھی تادیاں میں برسے گے سیزادی بہن بہت جنوں کے بعد مسلم ملے بس مجھے ایک بات پوچھ لینے دو آگے بڑی سلام کیا آج جوڑے مسلم تمہارے سر پہ دیکھو تمہارے تن پہ سر نہیں تو دیکھو تمہاری قریض کے سر پہ چادر بھی ترین ملا خون مل گیا نہ پی سکے تیرا حسین تو چار دن کا پیاسہ شک دو گیا مانتا رہا پانیاں ملا مسلم تمہارے پیروں میں سیابات کے گلیوں میں کہتے جائے تو سب کو ملے دی آنکھوں سے دیکھا اے میرے آنکھا حسین کی لاش گھوڑے سے پاوان ہو گا مسلم مسلم تمہاری لاش یہاں لٹکیا ہے تو حسین کی لاش کروالا کیا مہینہ گروہ پڑی ہے مسلم تمہیں دو جوان بیٹے اپنے میرے ساتھ کیے تھے میں تمہیں خوشکمری لیتی ہوں دونوں جوان دوارے خوب لڑے اپنے چچا اپنے بابو عباس کی طرح اور بلڑ کے حسین پر شید ہوئے مگر میرے سرداد دو ننڈے نبیلے میرے پھوک تم لوگ کے آئے تھے وہ ننڈے کے لائم نہ تھے میرے وہ بچے کہنا ہے مجھے ان سے بلا دو مجھے ان کی خبر دے دو زیرلہ نے بازوں پر ہاتھ رکھا بہن آگے چلو میں تیرتی ہو جائے گی غنبو الوطنی میں دفن کر دی جائے گی نہ ماں کو خبر ہو پائی نہ بچوں کو بتا چلا ماں تنمتی ہو جائے وَسَيَعَلَمُ الَّذِينَ غَلَمُوا اَيَّمُ الْقَلَمِيَا اللَّا لَعْمَةُ اللَّهِ اللَّا لَعْمَةُ اللَّهِ پرودگارہ محمد وعالی محمد علیہ السلام کا واسطہ ہمارے توفیقات میں اضافہ فرماؤں ہمیں اعزالاران امام مظلوم کی صفوں میں شامل فرماؤں ہمارے نام اس فہرس میں لکھ دے کہ جس فہرس کو سیدہ زہرہ کے سامنے شفاعت کے لئے پرودگار ہماری اضافہ داری کو شرف دے کے سیدہ زہرہ ارمان سے راضی ہو جائے ہمیں اضافہ داری کے فانوس میں دنداری کا چراغ روشن کرنے کی توفیق نایت فرماؤں ہمیں اطاعت اپنی اطاعت کے ساتھ اطاعت پرسول اطاعت امام اطاعت فقہ علماء کی توفیق نایت فرماؤں پرودگار محمد علی محمد کے چاہنے والوں کی وعدت فرماؤں معمود اضافہ داری کی پابندیوں کو دور فرماؤں پرودگار پیغام حسین اب تک جان نہیں پہنچا سکے وہاں تک پہنچانے کے مسئلے ہمیں فرام فرماؤں دلوں کو نرب فرماؤں آپس کی نشمنیاں دور فرماؤں انسان پر انسان کے اوپر رحم کرنے کی صلاحیت انعیت فرماؤں جو ظلم سے دنیا کو بر رہے انہیں سے ٹکرہ کے لیے سونا عمود کر دے جو انہیں صاف سے دنیا کو برنے والے اسے حکمیں ظہور انعیت فرماؤں ہم سب کو ان کے ناصروں میں شامل کر دے رسول اللہ محمد وآلہ الطاہر